بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عالم کی گمراہی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے جس میں عبرت کا بہت بڑا سبق ہے جب فرون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور مصر فتح ہو کر بنی اسرائیل کے ہاتھ آ گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قوم جببارین سے جہاد کرنے کا حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہدین کو لے کر وہاں پہنچے کنعان کی زمین میں مجاہدین کی خیمیں لگا دئیے اور شہر بلقا پر حملہ کا ارادہ کیا قوم جببارین نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ حملہ کرنے والے ہیں چونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعان اور اس کا لشکر شکست کھا گیا اور غرق ہو کر تباہو برباد ہو گیا اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لئے قوم کے بڑے معزز لوگ جمع ہو کر بلعام بن باعورہ کے پاس آئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام بہت سخت مزاج ہیں بڑی قوت اور شوقت اور دبدبے والے آدمی ہیں بہت بڑا لشکر لے کر ہمارے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں وہ ہم پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں آپ سے ہماری التجا یہ ہے کہ آپ دعا کر دیں کہ وہ واپس چلے جائیں اور ہم سے مقابلہ نہ کریں بلعام بن باعورہ نے جواب دیا کہ میرا اور ان کا دین ایک ہی ہے اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں ان کے حق میں بدعا کیسے کر سکتا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کے نبی ہیں اور اللہ تعالی ان کی مدد کے لئے فرشتے بیجتے ہیں اور ایمان والے ان کے ساتھ ہیں اگر میں نے بدعا کر دی تو دنیا اور آخرت میں میں برباد ہو جاؤں گا دونوں جہانوں میں رسوائی اور زلت ہوگی جب لوگوں نے بہت زیادہ اسرار کیا تو بلعام نے کہا اچھا میں رب سے ان کے بارے میں معلوم کر لوں کہ ان کے لئے بدعا کرنے کی مجھے اجازت ہے یا نہیں حسب معمول بلعام نے استخارہ کیا یا کوئی اور عمل کیا خواب میں بلعام کو بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مجاہدین کے لئے بدعا نہ کرے بلعام نے استخارہ کے بعد صاف انکار کر دیا کہ مجھے بدعا کرنے سے سختی سے روک دیا گیا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ شاہ بلقا نے دھمکی دی کہ اگر بدعا نہ کی تو ہم تم کو سولی دے دیں گے اور بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ قوم نے ایک بہت بڑی رقم رشوت کی حدیوں کے نام پر اس کی بیوی کو دے کر اس کو آمادہ کیا اور تیار کیا بلعام اپنے بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا بیوی نے اس کو بدعا کے لئے تیار کر لیا بادشاہ کا خوف دلانا اور قوم کی آہوزاری اور تضروب جب بہت زیادہ ہو گئی نیز بیوی کی محبت حد سے زیادہ ہوئی اور بیوی کی محبت اور مال کی طلب میں بلکل اندھا ہو گیا اور اپنے گدے پر سوار ہوا مقام حسبان جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا تھا اس کی طرف بدعا کرنے کے لئے جا رہا تھا تو راستے میں گدھا گر پڑا بلعام جبر سے اس کو آگے چلانا چاہتا تھا سواری کے رکنے اور اس کے گرنے سے اس کو کوئی تنبیح نہ ہوئی تو بحکم قادر مطلب گدھا بولا کہ اے بلعام تمہارے لئے خرابی اور بربادی ہو تم سوچتے اور دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے فرشتے موجود ہیں وہ مجھے آگے نہیں جانے دیتے پیچھے کی طرف مجھے لوٹا رہے ہیں یہ سن کر بلعام کچھ جچک گیا مگر شیطان نے اس کو اور بہکا دیا مل آخر وہ آگے بڑھا اور بدعا کرنے میں مشغول ہو گیا اس وقت قدرت الہی کا عجیب و غریب کرشما ہوا کہ بلعام بدعا کے لئے جو الفاظ و کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے استعمال کرنا چاہتا تھا وہ سب قوم جببارین ہی کے لئے اس کی زبان سے نکل رہے تھے اور اپنی قوم کے لئے جو دعایہ الفاظ بولنا چاہتا تھا وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لئے بولنے لگا قوم جببارین نے جب یہ دیکھا تو وہ چلا اٹھے اور کہنے لگے تم تو ہمارے لئے بدعا کر رہے ہو بلعام نے جواب دیا کہ میری زبان میرے اختیار سے باہر ہے یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے کہنے پر قادر نہیں ہوں بے اختیار نکل رہے ہیں اس بدعا کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بلعام کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی اور اس کی قوم تباہی و بربادی میں مبتلا ہو گئی جب بلعام نے دیکھ لیا کہ میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک حیلہ کرتا ہوں اور ایک مکرو فریب تمہیں بدلاتا ہوں تم اس کو اختیار کر لو شاید تم موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ جاؤ بلعام نے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر پر غالب آنے کے لئے ایک چال بتائی بلعام نے اپنی قوم کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ تم اپنی حسین اور خوبصورت لڑکیوں کو تاجروں کی شکل میں مجاہدین کے لشکر میں بھیج دو اور ان لڑکیوں سے کہہ دو کہ اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تم سے کچھ کہے اور چھڑخانی کرے تو تم اس کو منع نہ کرنا وہ جو چاہیں انہیں کرنے دینا بلعام سمجھ رہا تھا کہ یہ مجاہدین بڑی لمبی مدت سے اپنی بیوی بچوں سے الگ ہیں مسافر ہیں وطن سے نکلے ہوئے طویل حرصہ گزر گیا ان کا بدگاری میں مبتلا ہو جانا اس کو آسان معلوم ہو رہا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بدگاری اور زنہکاری میں پھنس گئے تو وہ ہرگز کامیاب اور کامران نہیں ہو سکیں گے چنانچہ لڑکیوں کو تیار کر کے بھیج دیا تو سوئے اتفاق کہ ان کی یہ چال کام کر گئی اور ایک اسرائیلی ایک لڑکی کے ساتھ زنہکاری کے گناہ میں ملوث ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت رکا مگر اس نے نہ مانا بلاخر نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں تاعون پھیل گیا اور ایک ہی دن میں ستر ہزار بنی اسرائیلی مر گئے یہاں تک کہ اس زانی اسرائیلی اور اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور ان کی لاشوں کو منظر عام پر لٹکا دیا گیا پھر وہ تاعون دور ہوا پھر قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اس بلعام فَمَثَلُهُكَ مَثَلِ الْقَلْبِ اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَسْ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْحَسْ تو اللہ تعالی نے اس آیت میں اس کی مثال کتے جیسی بیان کی کہ کتے پر حملہ کرو اور اس کو جھڑکو تب بھی وہ زبان نکالتا ہے اور ہلاتا ہے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دو اور اس کو کچھ بھی نہ کہو تب بھی وہ زبان کو نکالے ہوئے رہتا ہے بس یہی حال بلعام کا بھی ہوا کہ احکام خداوندی کے خلاف ورزی کرنے اور اتباع ہوا کی وجہ سے اس کی زبان سینے پر لٹک گئی اور وہ بھی کتے کی طرح زبان نکالتے ہوئے ہامتا رہتا تھا انسان بلکہ ہر جاندار اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ اندر کی گرم اور زہریلی ہوا کو باہر پھینکے تازہ ہوا کو ناک کے نتنوں اور گلے کے ذریعے اندر لے جائے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے زندگی ہر جاندار کی اسی پر موقوف ہے اور اللہ تعالی نے ہوا کی اس آمد و رفت کو ہر جاندار پر اتنا آسان بنا دیا ہے کہ وہ بلا محنت اور مشقت کے اندر آتی ہے اور اندر سے باہر نکلتی ہے قدرتی طور پر یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے اور کوئی زور اور طاقت یا کسی اختیاری عمل کی اس کے لئے کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن کتہ ایک ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے دل کی کمزوری کی وجہ سے اس ہوا کی آمد و رفت پر ہامتہ کامتہ رہتا ہے اور اس کو سانس لینے کے لئے زبان زیادہ باہر نکالنے پڑتی ہے اور محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے دوسرے جانوروں کی یہ حالت نہیں ہوتی تو اس واقعے میں اہل نظر اور فکر کے لئے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں جن کی نشاندہی ہم کرتے ہیں نمبر ایک انسان کو اپنے علم و فضل اور زہد و تقوی پر ناز اور غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ناز اور غرور کرنے کی وجہ سے اس کا حشر بلعام بن بعورہ کی طرح نہ ہو جائے نمبر دو بلعام کی یہ سزا نافرمانوں اور گمراہ لوگوں کے حدیع قبول کرنے کی وجہ سے ہوئی لہٰذا ظالموں اور گمراہ لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا اور ان کی دعوت اور ان کے حدیع قبول کرنے سے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے نیکی اور بدی کا اثر دنیا میں دوسرے لوگوں پر بھی ہوتا ہے چند فقراء اور مساکین اور اللہ اللہ کرنے والوں کی برکت سے ہزاروں بلائیں اور مسئبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جاتی ہیں اور چند گناہگاروں کی برے اعمال کی وجہ سے اور ان کی نوہست کی وجہ سے شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں اب یہاں اس واقعے میں ایک اسرائیلی کی بے حیائی کا کام کرنے کی وجہ سے ستر ہزار بنی اسرائیلی ہلاک اور برباد ہو گئے لہٰذا جو قوم اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بے حیائی اور بری باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جس قوم میں زناکاری پھیل جاتی ہے وہ قوم خدا کی غضب اور قہر کی مستحق ہو جاتی ہے اہت سالی اور فقر و فاقع میں مبتلا ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد نقل کرتے ہیں کہ جب کسی بستی میں زناکاری اور سودی لیندین ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا تو اللہ تعالی ہمیں ان تمام نقاط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تینکس فور واشنگ السلام علیکم